دین کی تعلیم تو چلیں ٹھیک اچھی بات ہے دنیا کی تعلیم لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایڈیوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہیں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں ایک کلاس میں پڑھیں یہ بات آپ نے کہی بھی ہے تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہیں تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہیں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہیں ہاں میں کہتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اگر فائٹر جیٹ اور ان کو تعلیم تو دو پہلے میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں ہیں اب مال لیجئے بینک کا مسئلہ ہے میرے پیسے بینک کے اندر ہیں میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہو وہ دس مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے کیا آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹرمن ہے یہ مثال کے طریقے پر وہاں عورتیں بیٹھیں عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا کیوں ایک عورت آجنی کے سامنے نہیں جا سکتی نہیں نہیں یہ اسلامی تعلیم ہے اب ارنہ تو اس سے بہرائی پیدا ہوگی بہرائی بڑھے گی وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختراب یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں شادی بیعہ کے رشتے چھوٹتے ہیں ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنے لڑکیوں کو اس سے بچا کر کے امن و امان عفت و پاک دامنی بہت بڑا میدان ہے آپ لڑکیوں کو سکھائیے لڑکیوں کے لیے الک کاؤنٹر ترہ ترہ کے بنائیے وہاں لڑکیاں بیٹھنے ہیں عورتیں بیٹھنے ہیں یہ جائیں جا کر کیوں ان سے بات کریں لوگ کہتے ہیں روڑی بادی سوچ ہے یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے آج دنیا بدل چکی ہے لیکن میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ اخبارات کو پڑھئے روز آنا بچیوں کے ناموس لٹتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں ان کو خطر کر دیا جاتا ہے امن و امان کو اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو آپ کو عفت و پاکدامنی اور حیاء اور شرم کے اندر درمیان میں دیوار کھڑی کرنی ہوگی ونہاں اسی طرح بربادی ہوتی رہے گئے اور پھر انہی باتوں کو لوگ آگے کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ پھر اسلام کو خراب روشنی میں دکھانے کے دکھائے جاتا ہے کہ اس کے محلاؤں کو دبایا جاتا ہے اسلام میں محلاؤں کے حق مارے جاتے ہیں محلاؤں کے حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے گود میں جا کر گبر جائے محلاؤں کا حق یہ ہے کہ وہ محلاؤں رہتے ہوئے اپنی پاکدامنی اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو آباد کریں یہ ہے محلاؤں سب لیکن یہ ساری پابندیاں اور سارے نیم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں نہیں نہیں مردوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے یہ نیم ہے کہ چلو تو آنٹھ نیچی کر کے چلو کسی اجنبی عورت کے بوں کی طرح مت دیکھو بات کرو تو اجنبی عورت سے بات مت کرو حیاء اور شرم کے ساتھ بات کرو یہ کیا بات ہے کہ صرف عورت کے لیے یہی چیر ہے کہ عورتوں کے لیے تو کوئی قانون بنا دیا گیا یا مردوں کے لیے قانون بنا دیا گیا عورتوں کو اس کا پابند نہیں کیا عورتوں کے لیے قانون بنا دیا گیا عورت کے لیے تو یہ بنا دیا گیا کہ وہ چاہے ننگی رہے چاہے جیسا لباس پہن کر کے نکلے مگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی عزت و عبرو کس طرح لوٹے ہی اور کیسے اسے پھندہ دے کر کے جان سے مار دیا جائے گا اس کی کوئی خیال نہیں ہے مردوں کو اس کا پابل نہیں بنائے اسلام دونوں کو کہتا ہے عورت چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے مرد چلے وہ بھی اپنی نظر نیچی کر کے چلے اس پردے کے ساتھ چلے کہ اس کا حسن جمال دنیا کے سامنے دائی نہ ہو آج تو بے محابہ عورت ننگی ہو کر کے ننگ کا لباس پہن کر کے نکلتی ہے پیٹ کھلا ہوا ہے سینے کھنٹ ابہار اور پستیس لوگوں کے سامنے ہیں چہرے کے اوپر لپسٹک لگا کر کے عورت نکلتی ہے یہ بتائیے کہ فتنہ کیسے کھڑا نہیں ہوگا اسلام اس کا مخالف ہے جب گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو حسن جمال کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں حسن جمال کو دائی کرو لیکن دوسرے اجنبی کے سامنے اپنے حسن جمال کو دائی کرو یہ اسلام کا اور ہندو بھی اسی کو مانتا تھا آج کے محول کے اندر مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے اندر کوئی ہندو عورت گھر سے بغیر گھونگت کے نہیں نکل سکتی تھی آج تو کوئی تصور ہی نہیں گھونگٹ گا وہ کیا چیز تھی ان کے ہاں حیاء اور شرم کی قیمت تھی آج شرم حیاء کیوں قیمت ہی نہیں ہے دوان صاحب یہاں اس پر میری آپ کی سوچ پر بھی فرق ہو سکتا ہے اب کوئی مہیلہ جو ہے اگر وہ موڈن پردان پہل کے نکل رہی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بے ہیائی کر رہی ہے کوئی نہ کرے لیکن عام طور کے اوپر ہوتا تو یہ ہی ہے عام طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے یہ تو اب میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے نیم قائدے ہم نے عورت کے لئے بنا گئے اب وہ جینس نہیں پہن سکتی اب آپ نے سالی نہیں پہن سکتی پیٹ دکھ رہا تو سالی نہیں پہن سکتی نہیں نہیں سب کچھ پہنے اپنے شوہر کے لئے پہنے اپنے ماں باپ کے لئے کے سامنے پہنے بچی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے لیکن اجنبی مرد کے سامنے رہے گے تو فتنہ اور فساد تو پیدا ہی ہوگا یہ بتائیے کیسے پیدا نہیں ہوگا یہ تو اس مرد کی تعلیم اور تربیت پر نرمت کرتا ہے نہیں نہیں اگر اس کی سوچ ایسی ہوگی یہ بتائیے کئے مرد اور کئے جوانے سے ہوں گے جن کی صحیح ہوگی یہ بتائیے آپ کر سکتے ہیں قسم کا کہہ سکتے ہیں اسکول اور کالی میں پڑھنے والے آدھ کرر کے کئے نکلیں گے جن کی سوچ اور سمجھ صحیح ہوگی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بات وہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے وہیں تو عزت تو ناموس لٹتا ہے وہیں تو ماں باپ کونے میں کے اندر ڈوب کر کے مرتے ہیں وہیں تو زہر کھا کر کے عورت مرتی ہے یا مرد مرتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے یہ بات اپنی عزت بچانی کی ذمہ داری عورت کی خود ہے کہ وہ پردہ کر کے چلے لیکن عزت عبرو پر داغ لگانے والا اور جو مرد ہے وہ چوہہ ہو کر ہوں میں نہیں 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 میں نے یہی بات کہی کہ مرد کو بھی پابند بنانا چاہیے آپ نے مرد کو پابند نہیں بنایا ہے اسلام نے جو قانون بنایا ہے اس کے اندر مرد کو بھی پابند بنایا ہے